جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس جیسی وباہ ہماری دنیا میں پھیل چکی ہے اور بہت سے لوگ اس کے سامنے اپنی جان کی بازی ہا چکے ہیں اور دوسری طرف یہ افواہ بھی پلائی جا رہی ہے کہ کھلا سے ایک ایسا ایسٹرائیڈ ہماری زمین کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے جو ہماری زمین سے ٹکرائے جائے گا اور جس سے ہماری زمین ختم ہو جائے گی اور یہاں پر سب ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہماری زمین ختم ہونے والی ہے اور دنیا کو دوہزار ایکیس دیکھنا نصیب نہیں ہوگا تو اس ویڈیو میں ہم ساری انفرمیشن آپ سے شیئر کریں گے کہ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے تو ویڈیو کو لازمی ایر تک دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو چلی کے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ سٹرائیڈ ہوتے کیسے ہیں دوستو یہ سٹرائیڈ پتھروں کی شکل نما پتھر اسے ہم منی پلانر بھی کہہ سکتے ہیں اس کا وزن زیادہ سے زیادہ ایک ہزار کلومیٹر ڈائیمیٹر تک ہو سکتا ہے یہ مرتض ساروں کی بقائیات ہوتی ہیں جو کھلا میں گردش کرتی رہتی ہیں اگر یہ کسی بھی سیارے کے قریب سے گزرے تو سیاروں کی گریفٹی اس کو اپنے طرف کھینچ لیتی ہے اور یہ گر کر تباہ ہو جاتے ہیں بس اسی وجہ سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بڑا سٹرائیڈ ہماری زمین سے نہ ٹکرا جائے اور دوستو یہ سٹرائیڈ چار کلومیٹر تک بڑا ہو سکتا ہے اس میں درجہ حرارت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر یہ زمین سے ٹکرا جائے تو ہماری زمین پر ہمیں بہت سارا نقصان برداشت کرنا پڑے گا اس کا زمین سے ٹکرانا نیوکلر اٹیک سے بھی زیادہ خطر نہ بن سکتا ہے کیونکہ یہ سائز میں بہت بڑا ہے دوستو آپ کو یہاں پر ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہت سے اسٹرائیڈ ہماری زمین کے قریب سے گزر چکے ہیں اور کچھ تو اسٹرائیڈ ہماری زمین سے ٹکرائے بھی ہیں اور یہ اکثر ایسی جگہوں پر ہی گرتے ہیں جہاں پانی ہو یا پھر ایسی جگہ جہاں بادی نہ ہو جیسے کہ تیرہ اگرس دوہزہ چھے میں ایک جنگل میں اپتہ کا سب سے بڑا اسٹرائیڈ ملا جو کہ نو فیٹ لمبا اور نو فیٹ چوڑا تھا اس کا وزن چھے سر ٹن تھا اور دوستو جو ہوا پھلائی جاری ہے کہ اسٹرائیڈ ہماری زمین سے ٹکرانے والا ہے اس کو نائنٹی نائنٹی ایٹ او آٹو کا نام دیا گیا کیونکہ اسے سب سے پہلے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں ڈسکور کیا گیا تھا لیکن یہ اسٹرائیڈ ہماری زمین سے بہت زیارہ دوری سے گزرنے والا ہے تو آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں اس کا ڈائیومیٹر چار شارعہ ایک کلومیٹر تک ہو سکتا ہے اور اس وقت اس کی سپیڈ اکتیس ہزار فی گھنٹا کی ہے دوستو یہ اسٹرائیڈ زمین سے تقریباً چالیس لاکھ کلومیٹر کی دوری سے گزرنے والا ہے اور چاند کا فاصلہ ہماری زمین سے تین لاکھ چراثی زارہ کلومیٹر ہے یعنی یہ اسٹرائیڈ ہم سے جتنی دوری پر چاند ہے اس سے دس گناہ زیارہ دوری سے گزرنے والا ہے جو کہ کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ سانی سے ہماری زمین کے پاس سے گزر جائے گا دوسرے ناسا کی طرف سے افیشل نیوز میں یہ ساف سافت آیا گیا ہے کہ یہ اسٹرائیڈ ہماری زمین سے کافی دوری سے سانی سے گزر جائے گا دوسرے لاسٹ میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہزاروں سال پہلے ایسے ہی اسٹرائیڈ سے ڈائنساورز کا بھی خاتمہ ہوا ہے دوسرے پاس یہ ساری کی ساری ایک جھوٹی افواہ ہی ہے اس سے بہت سارے لوگوں میں ڈر پیدا ہو گیا ہے لیکن آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ یہ پہلی بات نہیں ہو رہا تو دوسرے امیتے یہ انفرمیٹی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں کمیٹ کر دیں اور جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں لیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ